کو خوش آمدیت کیا تھا ہوں کہ وہ اعتدار نہیں اس کے سٹوڈیو میں آئیں تو ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت ڈیرہ اسمیل خان کا جو ہارٹ مسئلہ ہے وہ گیس کا ہے کیونکہ ڈیرہ اسمیل خان شہر میں گزشتہ تین ماہ سے گیس کی فرامی نہیں ہو رہی شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنہ ہے اب تو ایون کے خواتین اعتجاج کیلئے باہر نکل آئی ہیں ڈیرہ اسمیل خان میں خواتین نے اعتجاج کیا ہے اس پر انتظام یعنی پرچے بھی کاٹے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے بھی کوششیں کی جارہی ہیں تو میں ابن معظم ترابی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ ڈیرہ اسمیل خان میں گیس کی بندش کو کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے یا اس کے تدارے کے لیے کیا کہہ جانا چاہیے تو ترابی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیرہ اسمیل خان میں جو گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں اتنے طویل عرصے تھے مسئلہ حل نہیں ہو رہا یہ حکومت کی ناکامی ہے ہمارے منتخبی ابن مہیندوں کی ناکامی ہے یا کوئی واقعی کوئی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کے وجہ سے ڈیرہ اسمیل خان کو گیس کی فرامی نہیں کی جارہی ہے کئی اس میں اسباب ہیں کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ موسم میں گرمہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسمیل خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی اور رات کے وقت تو خاص طور پر گیس مکمل اس کی بندش ہوتی تھی اور جب موسم سرما شروع ہوا تو یہ لوڈ شیڈنگ مزید بڑھا دی گئی اور جب بہت سخت سرتی ہوئی اور تھون کا موسم تھا بادل چھائی ہوتے تھے دھوپنے نکلتی تھی تو اور بھی زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی بندش بھی شروع ہو گئی اور اس کا پھر کوئی ٹائمنگ بھی مقرر نہیں تھی اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے وفا کی وزیر جو ہمارے امین ایمی ہیں علی امین خان گنڈاپور وہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ڈیرہ اسمیل خان میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ کوٹے کی وجہ سے ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کوٹہ تو گورنمنٹ نے بڑھانا ہے اور گورنمنٹ خود اگر یہ کہے کہ کوٹے کا مسئلہ ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے بڑا عجیب سا ایک جواز ہے کہ گورنمنٹ خود یہ کہے کہ یہ ہماری کوٹہ کام ہے اچھا میں ابھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک محکمہ گاس کی گیس کی جانب سے یہ وضاحت کی جاتی رہی ہے کہ کررک میں گیس چوری کی جاری ہے مختلف لوگوں نے انڈیسٹرییں لگا رہی ہیں اس وجہ سے ہم ان کی روک تھام کے لئے اقدامات کر رہے ہیں اس وجہ سے گیس کی فرامی نہیں کی جاری ہے تو ابھی یہ علی امین صاحب نے گزشتہ روز وضیحال آئے تھے تو یہی بات کی تھی کہ کوٹے کی وجہ سے یہ گیس کی فرامی اس میں تاتل کا معاملہ ہے تو یہ پہلے ان کی کوئی اور سٹیٹمنٹ تھی اب یہ اور سٹیٹمنٹ ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کیا جانا چاہیے دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کے علمے ہی کچھ نہ ہو تو مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ کا حل کیا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے پہلے یہ بات کی کہ یہ حکومت کی واقعی ناکامی ہے ہمارے نمائندوں کی بھی ناکامی ہے کہ آپ یہ جواز تو پیش کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ جواز پیش کر رہے تھے کہ مسئلہ کچھ اور تھا تو اب کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا اختیار ہے آپ کے پاس وسائل ہیں آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا اگر کرک میں گیس چوری ہو رہی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ پورے دنیا کو پاکستان میں ہر جگہ گیس پہنچ گئی لیکن کوئیٹے والے ابھی تک محروم ہیں بلوچستان والے ابھی تک محروم ہیں اور ابھی تک وہ گیلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ ان کو گیس نہیں ملی لیکن پورے پاکستان تک پہنچ گئی اسی طرح گرگری سے گیس پیدا ہوئی بھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کے علاقوں کو گیس بعد میں ترسیل کی گئی پنجاب کی سائیڈ پہ جو ہے گیس پہلے سے پہنچا دی گئی تو جب آپ پنجاب کو گیس دیتے ہیں اور کی پی کے کی گیس آپ کی پی کے کو نہیں دے سکتے تو آپ پھر کوٹے کی بات کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے کوٹہ بڑھانا ہے تو کی پی کے کو پہلے ترجیح گیس دیں اس کے بعد پھر کہیں اور پہنچا ہے اس کے ساتھ یہ کرک کی بات آپ نے کیا ہے کرک میں بھی یہ صورت ہے کہ کرک کی صرف دو یونین کونسل جو ہیں سیٹی کی انہیں گیس فرام کی گئی ہے باقی سب یونین کونسل پور پورے زلے کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اب ظاہر ہے جہاں سے پائپ لائن گزرے گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اور انہیں وہ استعمال کرنا چاہیے اس لیے وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں لیکن قانون اس سائٹ پہ تو نافذ کرتی ہے کہ کوئی چوری نہ ہو کوئی گیس چورائے نہیں لیکن یہ حق آئینی اور انسانی حق نہیں دیکھتی کہ ان کا بھی حق ہے کہ سب سے پہلے گیسوں نے فرام کی اچھا یہ کچھ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ خواتین نے اتجاج کیا تھا اس پر انتظامیہ نے بھی ساخت رد عمل کا اظہار کیا ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا انتظامیہ کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھے کہ تین ماہ سے گیس کی فرامی دادتل کا شکار ہے اور انتظامیہ الٹا جو سارفین ہیں ان کو دباؤ کا شکار کر رہی ہے اور ان کے خلاف پرچے کاٹ رہی ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلکل دیکھئے عوام جو ہیں وہ موسمِ گرمہ سے چیخ رہے ہیں اور موسمِ سرمہ میں آکے ان کی چیخیں جو ہیں مزید تیز ہو گئیں اب ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے منتخب نمائندوں کی بنتی ہے کہ وہ ان کی فریاد رسی کریں ان کی داد رسی کریں اب فریاد رسی داد رسی تو کی نہیں گئی لیکن ایک چیز ہے کہ میں اس حساب کو اس لحاظ سے تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے موسمِ سرمہ میں بارش میں بزاروں میں آنے پر سڑکوں پہ نکلنے پر ماںوں بہنوں اور بیٹیوں کے احترام کی بات کی ہے لیکن یہ کون سا احترام ہے کہ آپ وہاں سے جا کے آپ نے ان کے خلاف افیار درد کروا دی اب یہ ماں بہن بیٹیاں سڑک پہ نہیں آئیں گی یہ ماں بہن بیٹیاں اپنے حقوق کے لیے اپنا آئینی اور جمہوری سیاسی حق استعمال نہیں کریں گی اور آپ اس طرح کا روئیہ اختیار کریں گے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اچھا یہ آپ نے بات کیا ہے تو یہ جو ابھی مقدمات درج کیے گئے گیس کے اتجاج کے حوالے سے اس میں خواتین کو بھی نمزد کیا گیا اس مقدمے میں تو مطلب ستر لوگوں کے خلاف جب بات آپ کر رہے ہیں تو وہاں اتنی لوگ موجود تھے جس میں میل بھی تھے اور فی میل بھی شامل تھی تو اگر آپ نے میل کے ساتھ فی میل کے خلاف بھی پرجہ درج کیا ہے اگر نہیں بھی کیا تو وہ انہی ماں و بہن و بیٹیوں کے بیٹے بھی ہیں خاون بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں تو اگر ان کے خلاف آپ نے اس لئے پرجہ درج کیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے انہوں نے تجاج کیا تو آپ نے ماں و بہن و بیٹیوں کو لے آئے تھے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے تو پھر اس سے بڑی آئینی اور قانونی خلاف ورزی آپ کرنے ہیں کہ آپ ان کو حق دلانے کی بجائے اپنا اختیار اپنی قوت ان کو حق دلانے کے لیے اختیار کرنے کی بجائے الٹا کمزوروں کو اور عام لوگوں کو جو ہے جو شکایت کرنے والے ان کو آپ کو کر رہے ہیں تو ابھی شاید آپ کے نوٹس میں مقامی اخبرات میں بھی اس مسئلے کوائلائٹ کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے گیس کے عالی حقام سے رابطہ کیا ہے اور انہیں ڈی اے خان کی صورتحال سے اگاہ کیا اور انہیں بتایا ہے کہ یہاں پہ لا این آٹر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے لوگ کے تجاج کے لیے کیونکہ تین ماہ ہو گئی ہیں کوئی تھوڑا سارسہ نہیں ہے مسلسل گئے اس کی بندش ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے نوٹس میں کوئی معلومات ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر نے جو رابطہ کیا ہے عالی حقام سے اس پر آپ کیا کہیں ہیں ابھی تک تو کوئی ریزرٹ نکلا نہیں ہے آج آپ نے دیکھا ہے کہ اسی طرح غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ جو ہے گیس کی جاری ہے صبح جب میں گھر میں تھا تو گیس تھی ناشتہ تیار ہوا اس کے بعد گیس پھر غائب ہو گئی اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ گیس کب آئی اور کب بند ہو جاتی ہے اور کب آ جاتی ہے آپ کے خیال میں کیا اس کا کیا مطلب ہے حل کوٹا ہے اگر کوٹے کا مسئلہ ہے تو یہ گورنمیٹ کا مسئلہ ہے گورنمیٹ کے پاس اختیار ہے گورنمیٹ اس مسئلے کو حل کرے وزیر اعلیٰ نے ایک اور بات کہی تھی کہ جی کرک میں اور ہنگو میں اور کوہاٹ میں یہ مسئلہ حل ہوگا تو دیئے خان کا مسئلہ حل ہوگا اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پائپ لائن کی سائز چھوٹی ہے یا کوٹے کا مسئلہ ہے یا کوٹا بڑھانے سے پائپ لائن پھٹ جائے گی یا جو گورنمیٹ نہیں نہیں اصل جو اشیو ہے شاید آپ کے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے کہ دیئے خان کو جو کیس فرام کی جانی ہے اس کے کوٹے میں کمی ہے تو وہ کوٹا جب اس کے ایک مخصوص میرا خیال ہے کوئی اس کا سلسلہ ہوتا ہے کوئی پیمنٹ جمع ہوتی ہے جب وہ ہوگی تو دیئے خان کا کوٹا بڑھائے جائے گا پائپ لائن کا اشیو نہیں ہے ہنگو سے کوہاٹ سے تو ہمارا اشیو پھر ریلیٹ نہیں ہے نا پھر وزیر اعلیٰ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں نا وفاقی وزیر جب کوٹے کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ یہی کہیں نا کہ کوٹے کی کمی ہے اور آپ کا کوٹا بڑھانے کے لیے ہمیں فنڈ جمع کرنے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ وفاق جو ہے ہمیں وہ منظوری دے گا اور اس کے بعد کوٹا آپ کا ہمارا زیادہ ہوگا اور دیئے خان کو گیس کی فرامی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا آپ ایک بار خبر صاف ہیں دیئے خان کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیئے خان میں کوئی ایندہ چند روز میں گیس کی بہالی کے کوئی مکانات ہیں آپ کی کیا انفرمیشن اس حوالے سے میرے خیال میں تو کوئی ایسا کمیشنر ہے ڈی سی ہے یہاں کے ہمارے ذمہ داران ہے جو ہمارا سوی نادرنگ گیس لیمیٹڈ کمپنی ہے وہ یا وفاق کا جو محکمہ ہے وہ ان کے انڈر تو آتا نہیں ہے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ اپیل کر سکتے ہیں یہ ہماری آواز ان تک پہنچا سکتے ہیں اگر وفاقی حکومت توجہ دے اور ہمارے جو ماشاءاللہ دو ایمین نیز ہیں اور پی ٹی آئی کے ہیں گورنمیٹ کے ہیں ایک وفاقی وزیر بھی ہے دوسرا جو ہے ایک پارلیمانی پارلیمانی کمیٹی کا چیئر مین بھی بن چکا ہے تو اگر وہ چاہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اگر وہ توجہ نہ دیں تو میرے خیال میں وفاق توجہ نہ دیں تو مسئلہ کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا جی ناظرین اکرام آپ نے سینئر صحافی ابو المعظم ترابی کی گفتگو سنی اور انہوں نے اپنی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کیا ہے کہ ڈیرے اسمیل خان میں حال یا کچھ دنوں میں گیس کی جو فرامی کا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا گزہشتہ روز ڈپٹی کمیشنر نے بھی بات کی تھی گیس کے اعلی حکام سے تو وہاں پر بھی انہوں نے کوئی حوصلہ حفظہ جواب ان کو نہیں دیا گیا اس سلسلے میں جیسے ابو المعظم ترابی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے جو دو ایمینے ہیں وہ اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں گیس کا ٹکوٹہ بڑھا سکتے ہیں اور میں زادی طور پر گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈیرے اسمیل خان میں گیس کی فرامی کے منصوبے شروع ہیں جن ایناکوں میں گیس نہیں ہے وہاں فرامی کے منصوبوں پر کام جاری ہے تو اس فورم پر ہم انتظامیاں اور جو ہمارے منتخب عراقین اسمبلی ہیں اور دوسرا جو محکمہ گیس کے حکام ہیں ان سے یہ گزارش کریں ہیں کہ جہاں پر پہلے گیس فرام کی جا چکی ہے وہاں فرامی کو یقینی بنائی جائے اس کے بعد اس کی آگے توسیع کی جائے تو آج کی پروگرام میں محمد ایرفان مغل اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وقتاً وقتاً دیرے اسمیل خان کی مسائل پر یہ گفتبو کا سلسلہ جاری رہے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ